حضرت کیا راز ہے اس بات میں کہ کچھ نمازیں سری رکھ دی گئی ہیں کچھ میں جہری قرآت رکھ دی گئی ہے تو حضرت اس کی وضاعت فرمائیے گا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بس بندگی اللہ نے بندگی سکھانی تھی کہ بندگی یہی ہے جب ہم کہیں انچی بولو تو انچی بولو جب ہم کہیں چپرو تو چپرو اور بندے کی بندگی یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے جیسے کہہ دی ہمیں ویسے کرنا ہے یہ نہیں کہ بندے کو بولنے کو جی چاہ رہا ہے انچا تو اب وہ کہا کہ میں انچے ہی بولوں گا تو کیونکہ اس کو تو نظر رکھ رہے ہیں اپنے اس محبوب حقیقی کے اشارہ عبرو پہ وہ کیا کہتا ہے اس لئے تو اصل تو یہ بندگی کی حقیقت اس جی کو کہتے ہیں کہ کبھی یہ ہے اور کبھی وہ اور ہمیں اسی طرح چلنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں سری اور جہری اللہ کی اصل میں دو صفات کا مظاہرہ ہے کے صفات ایک جلالی صفات ہے ایک جمالی صفات ہے جلالی صفات میں غیض غضب ہے روب دب دبا ہے اور ایک جمالی صفات میں حسن و رانائی اور پیار و شفقت ہے یہ دو صفات ہیں تو نماز چونکہ اللہ سے باتیں ہیں جب اللہ سے باتیں کرتا ہے ج dripping insان کے بہت سے بات کرتا ہے بادشاہ سے بات کرتا ہے تو اس بادشاہ پر بھی دو طرح کی کیفت ہو سکتی ہیں کبھی وہ بہت سے آپ کا بڑے غصے میں تپاو ہے کبھی بڑا مور میں ہے تو کبھی مور میں ہوتا ہے تو آپ سارے پورا سٹاف ہی کے پر لگاتا ہے ہنساز کے باتیں کرتا ہے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اگر جو غصے میں ہیں تو سارے دوب کے لیتے ہیں یار ابھی یار تم بات کرو بہت ساج موڈ آف ہے بولتے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا جلال جمال جو ہے رات کے وقت میں اللہ کے جمال ظاہر ہوتا ہے لہذا رات کی جو نمازیں ہیں اس میں اونچی خیرات ہے اور جمال کے وقت انسان بولتا ہے اونچا اونچا لہذا ہم دیکھا مغرب کی نماز جیسی آئی تو مغرب کی نماز میں جمال ہے تو اللہ کا جمال پھیلا ہے تو اللہ بڑے موڑ میں ہے لہذا اللہ نے کہا کہ اونچی اونچی باتیں کرو تو اس میں آپ اونچی خیرات کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی خیرات کرتے ہیں اور چونکہ ابھی ابھی جمال ظاہر ہوا ہے جلال ختم ہوا ہے تو لمبی خیرات کا حکم نہیں دیا کہ میاں پس قصار مفسر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو اس کے بعد عشاء کا وقت ہے تو اب رات بقیادہ شروع ہو گئی اب تیوال مفصل کی جازے لمبی خیرات کر سکتے ہو بھئی اللہ پورے جمال میں ہے اور پھر رات پھر کی نفروں میں اونچی خیرات کر سکتے ہو تاجد میں اونچا اونچا قرآن پڑھ سکتے ہو تو فجر تک یہ چلتنا چلتا ہے اب جیسے فجر ہوئی اب وہ سوا سادی پھوٹی ابھی دین آئے نہیں بقیادہ سٹارٹ ہوا ہے تو اللہ نے کہا دیکھو ختم ہو رہا ہے وہ میرا جمالیاتی رنگ ختم ہونے والا ہے جنہی باتیں کرنے ہی کرلو جلدی فجر میں یعنی فجر میں بھی کہا لمبی خیرات کرو جتنا اللہ سے باتیں کرلو ورنہ ابھی جلال شروع ہونے والا ہے لہذا اس میں سنت ہے کہ لمبی خیرات کیا اپنے فجر میں اب فجر جب ہو گئی اب دین چڑھ گیا اب اللہ کے جلال غالب آگیا اب جلال غالب آگیا تو زور کی نماز آئی تو کہا خاموش آہستہ آہستہ کرنا لہذا آہستہ قرآت ہے اپنے کی اس کے بعد اثر آئی جی آہستہ قرآت کیونکہ اللہ کا جلال تو دنیا میں جیسے جلال ہوتا ہے کسی باز کا بادشاک داد بھی دھیمہ بولتا ہے اسی طریقے سے آہستہ پھر اثر نماز ختم ہوئی مغرب سٹارٹ ہوئی ابھی ابھی جلال ختم ہوا ہے چھوٹی صورت پڑھو بھی مغرب میں ابھی ابھی جلالِ الہی ختم ہو کہ جمال ظاہر ہوا ہے تو یہ وہ راز ہے کہ دن کی نمازوں کے اندر خموشی ہے اور رات کی نمازوں میں جو بلا نماز سے قرآت ہے کہ اللہ کے جلال و جمال کا ظہور ابراہ یہ سوال کہ بعض ایسی نمازیں جس میں دن میں بھی انچی قرآت ہے جمعی کی نماز ہے اس میں انچی قرآت ہے عید کی نماز ہے اس میں انچی قرآت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی سپیشل نمازیں ہیں اور یہ لمحہ اتنا زبردست ہے کہ یہ لمحہ دن میں بھی اللہ کے جمال کا رمہ ہے اللہ اکبر یعنی لہذا کہ جلال کا وقت ہے اللہ اس جلال کو اپنے جمال میں بدل دیتا ہے لہذا جمعہ کے نماز کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور نماز کی ہو نہیں سکتی لہذا کہا اس میں تم قرار کرو لہذا جمعہ کے نماز میں خطبہ کر کے وہ ممبر پر قرار کر رہا الحمدللہ رب العالمین کر کے کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ خاص نماز ہے میں آج جلال ہٹا کے اپنے جمال ظاہر کر رہا ہوں وہ وہ سبحان اللہ پھر عید آ جاتی تو عید تو اللہ کے خوشی کا دن ہے اللہ کہتا عید تو ہے میرے بخش کے دن لہذا عید کے نماز میں اونچی خیرات کرو لہذا دن ہونے کے باوجود بھی اونچی خیرات انسان کرتا ہے تو یہ وہ راز اثر میں اس کے پیچھے کہ کہیں آجتہ نماز ہے کہیں اونچی نماز ہے اللہ اپنے جلال جمال کے مظاہرے کرتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز حضرت آپ نے یہ راز کھولا ماشاءاللہ